موسیقی اسلام علیو جائز بلکم بیک ٹو میئیوٹیوپ چینل علی شاہ منزمیل ولاکس موسیقی امید سے سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک حسان ہے ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں آج کا میرا ٹاپک ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہی ہوں جو ٹاپک بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے سیتارہ یاسین کا جس کی سٹوری آپ لوگا معلوم ہوگی کہ ان کی حزبن نے سیکنڈ میریج کری ہے سیکنڈ لف میریج کری ہے تو جو جو اس کی لائف کے دن گزرتا جا رہا ہے دیلی بیسز کے باقے وہ ڈسکس کر رہی ہے ماشاء اللہ سے اس کا جو چینل ہے وہ کافی حد تک وائرل بھی ہوا ہے اس وقت 5K اس کے ہونے والے ہیں سبسکرائبورس ماشاء اللہ سے 500K تو کہنے کا مجھ سے دیئے کہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ میں ڈسکس کر رہی تھی آپ سے آپ سے ہی نہیں میں ستارہ کے حزبن سے بھی کچھ باتیں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں جو میں چاہتی ہوں کہ ان کے کانوں تک یہ بات جائے کہ ستارہ کے حزبن نے جب دوسری شادی کی تھی بلکہ کرنے سے بھی پہلے انہوں نے ستارہ سے ہی بات کی تھی کہ میں کبھی بھی آپ دونوں بیویوں میں فرق نہیں کروں گا جب وہ شادی کر کے واپس آئے تھے اور وہ پارک میں بیٹھے ہوئے تھے ستارہ کے ساتھ میں تب انہوں نے یہ ہم سب سے بھی ڈسکس کیا تھا مقصد انہوں نے بقاعدہ یوٹیوب چینل پر بیٹھ کے بات کی تھی کہ انشاءاللہ کسی بھی کسیم کا فرق نہیں ہوگا ستارہ میں اور ان کی سیکنڈ وائپ کاؤسر میں تو یہ جو انہوں نے بات کی تھی ساجد بھائی نے تو ساجد بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ ان کی یہ بات کہاں گئی اب یہ انہوں نے بڑا گھر لیا کہ اوپر نیچے دونوں بیویوں کو رکھیں گے سوچ اچھی تھی لیکن کاؤسر اس بات پہ اگری نہیں ہوئی اور کاؤسر چل گئی ان کی جتھانی کی طرح تو ساجد بھائی جو تھے وہ بھی ان کے ساسد چل دیئے ادھر یہ پہ تو ٹھیک ہے آپ اپنی سیکنڈ وائپ کو توجہ دے رہے ہیں اچھی بات ہے دینا چاہیے آپ کو زیادہ سے بات ہے وہ بھی اپنا گھر بھار چھوڑ کے آپ کے خاطر آئی ہے لیکن فرسٹ وائپ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کیا آپ کا یہ جتنا بھی اٹیٹیوٹ ہے اپنی فرسٹ وائپ کے لیے یہ سب کچھ چھیک چل رہا ہے یا آپ جو برابری کا درجہ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو آپ ایک ہفتہ ایک بیوی کے پاس رہے ہیں پوری طریقے سے دن اور رات پوری طریقے سے اور ایک ہفتہ آپ اپنے دوسری بیوی کے پاس رہے ہیں لیکن یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آپ پوری طریقے سے ہی کوسر کے طرف ہیں شادی بیعہ خاندان میں کہیں بیوی جہاں عزت اور مقام دونوں بیویوں کو ایک برابر دینا چاہیے تو وہاں آپ سرپ کوسر کو لکھے جاتے ہیں ایسا کیوں یہ میرے سوال ہیں آپ سے اور ہو سکے تو ان سوالوں کا جواب اگر آپ مجھے دے سکیں تو ستارہ کی ویڈیو پر ضرور دیں کہ کیا آپ برابری دے رہے ہیں ستارہ کو اور کوسر کو ایک بلکل برابر رکھا ہوئے آپ نے نہیں رکھا ہوئے مانا کہ ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ستارہ بہت زیادہ سمجھدار عورت خاتون بولا جائے یا لڑکی بولا جائے بہت ماشاء اللہ سے سمجھدار ہے اور جہاں تک مجھے ایسا رکھتا ہے کہ کوسر یا تو بہت بے وکوف ہے یا حد سے زیادہ چالاک ہے تو آپ تو شادی شدوا ہے اچھے خاصے عمر دراز آدمی ہیں تو کیا آپ کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے کہ تین دن بچے ہیں ان کی طرف بھی تو آپ کو ذیمہ داری بنتی ہے یہ صرف صرف کوسر ہی کے طرف ذیمہ داری بنتی ہے اگر آپ کوسر کو دوجہ دے رہے ہیں تو برابری کا درجہ آپ کو ستارہ کو بھی دینا ہوگا اور دوسری بات ان سب چیزوں سے زیادہ بڑھ کے آپ کو اپنے تین بچوں کے اوپر ذیمہ داری کا خیال دینا چاہیے ساجد بھائی میرا یہ آپ کو مشورہ بھی ہے اور مکد کی میری رائے بھی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ آپ اپنی دونوں بیویوں کو برابر کا درجہ دیں اور دوسری بات اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ توجہ دیں اب ان کو آپ کی زیادہ دوجہ کی ضرورت ہے پہلے آپ جتنی دیتے تھے ایک پرسنٹ دیتے تھے تو آپ دو پرسنٹ دینی ہے توجہ کیوں کیونکہ اب آپ کی دوسری بیوی آگئی ہے بچے بہت فیل کرتے ہیں اللہ باگ نے ستارہ کا ہاک ماشاء اللہ سے اتنا پکڑ لیا ہے اتنا ماشاء اللہ سے پکڑ لیا ہے کہ اب اس کو آپ کی پیسے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اس کو آپ کی پیسے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا آپ اپنے بچوں کی ذمہ داری بلکل بھی اٹھائیں گے نہیں جو کوسر کو دیتے نا حق حلال کی وہی حق حلال کی آپ ستارہ کو بھی دیں یہ آپ کا شہر ہونے کا فرض ہے آپ کی بیوی ایک کروڑ روپے کمائیں لیکن آپ دس ہزار روپے مہینہ اگر اس کو دے سکتے نا تو آپ ضرور دیں یہ آپ کا باپ ہونے کا فرض ہوگا اور ایک شہر ہونے کا فرض دبائیں گیا ان باتوں کو سمجھیں اسلام میں چار شادیاں جائز ہیں بلکل جائز ہیں اس وقت جائز ہیں جب آپ چاروں بیویوں کو ایک جیسا رکھ رہے ہوں it means پیسے کے حساب سے بچے پیدا ہونے کے حساب سے بچوں کو پالنے کے حساب سے کپڑے لتے کے حساب سے کھانے پینے کے حساب سے گھر بار کے حساب سے ہر چیز میں برابری کا درجہ اور دوسری بات یہ کہ رہنے کے بھی حساب سے کہ آپ اگر دو دن ایک بیوی کو اور اس کے بچوں کو دینا ہے تو دو دن ایک بیوی اور اس کے بچوں کو دینا ہے پھر تیسری بیوی کے دو دن دینا ہے پھر چوتھی بیوی کے دو دن دینا ہے یہ میں آپ کو اسلام کا ایک طریقے کار بتا رہی ہوں کہ اسلام میں یہ چیز جائز ہے ایسا جائز نہیں ہے کہ آپ نے دوسری شادی کر لی ٹھیک ہے کر لی بہت اچھی باتیں آپ نے کر لی اپنے اسلام کی طریقہ پر آپ چلیں آپ نے دوسری کو ایک گھروار دے دیا ہے لیکن تو پہلی بی بی کو آپ نے کوئی طلاق تو نہیں دی نا اٹمینز کی مطلب آپ نے اس کے ساتھ میں آپ کا تعلق ہے ابھی بھی آپ کے ساتھ میں اس کا نام جڑتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس کو پوری طریقے سے آپ کو اس کی ذمہ داری پر خیال ہونا چاہیے ٹھیک ہے چھوٹے موٹے کام کافی سارے وہ گھر کے خود اپنے کر لیتی ہے سبزی لیاتی ہے راشن لیاتی ہے بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو وہ خود کر لیتی ہے انڈیپینڈنٹ عورت ہیں وہ وہ کوئی اسی بات نہیں بچے بھی بڑے ہوگئے کافی کام وہ خود کر لیتی ہے لیکن پیسے کی ذمہ داری آپ کو کچھ نہ کچھ نبھانی چاہیے آپ مصطفہ کو سکول بغیرہ لانا لے جانا کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے کرنا چاہیے آپ کو اس طریقے سے میں دیکھتی ہوں آپ لوگ کی ویلوگز مجھے نظر آتا ہے کہ کس ٹائم آپ کام آپ اپنے گھر میں اور اپنے بچوں کے ساتھ میں کر رہے اور کس ٹائم پہ آپ نہیں کر رہے کس ٹائم آپ کوسر کی طرف بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے تو زیادہ سے زیادہ توجہ تو آپ کی کوسر کی طرف ہی ہوتی ہے تو میرا یہ ویڈیو برانے کا سف مقصد یہ ہی تھا کہ آپ اپنی دونوں بیویوں کو ایک سا رکھیں آپ دنیا کی کوئی پہلے آدمی نہیں ہے جس نے دوسری شادی کیے بہت سارے آدمیوں کی دوسری بیوی تیسری بیوی ماشاءاللہ چار چار بیویاں موجود ہیں لوگوں کی کافی لوگ ایسے ہیں دوسری بیویوں والے تو کتنے لوگ میں نے دیکھے ہوئے لیکن یہ ہے کہ وہ دونوں بیویوں کو برابر رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس بات کو اگر آپ سمجھنا شروع کر دیں تو یہ جو سوشل میڈیا میں اتنی زیادہ یہ پریشانی اٹھی ہوئی ہے فیک ویڈیوز لوگ بنا رہے ہیں اور غلط غلط کمنٹ کر رہے ہیں یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے نا ستارہ بھی جائے سے بات ایک سکون میں آجائے گی آپ اس کو اتنا اگنور کرتے ہو اگنور کرنا ختم کریں اور اپنی سیکنڈ وائف کو بھی تھوڑا سمجھائیں کہ وہ بھی تھوڑا ایک صحیح لائف میں آجائیں ان کو پہلے سے پتا تھا کہ وہ آپ شادی شد ہو آپ کے تین دن بچے بھی گئے ان کو معلوم نہیں تھا تو پلیس آپ بھی تھوڑا بہتر ہو اپنی سیکنڈ وائف کو بہتر کریں ستارہ کی طرف تھوڑا توجہ دیں پیسو سے بھی اس کو آپ تھوڑی سپورٹ کریں سپورٹ سے مراد آپ کی جو ذمہ داریاں وہ پوری کریں سو گائز اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی سے نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بڑک مرتی ہے اللہ حافظ